سیما پاکستانی نہیں بلکہ بھارتی راو ایجنسی کی ایک ایجنٹ ہے جس کو پاکستانی لڑکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان والے اس کا شدید لدے عمل دکھا رہے ہیں اور پاکستانی لوگ سیما کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں بالکل موڈ نہیں تھا اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا لیکن پچھلے کئی دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاکستانی سیما نامی لڑکی کو بہت زیادہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور بلکہ پاکستان میں ایک اسلام کے نام پر بہت زیادہ دھپا لگایا گیا تھا جس کی تشریح کرنا بہت زیادہ ضروری تھی تو اسی ٹاپک کے سلسلے میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں میرے پاکستانیوں سیما کو برا بلا کہنا چھوڑ دو کیونکہ اگر اس کی حقیقت آپ لوگ کے ساتھ گھل کر بیان کی جائے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے تو میرے پاکستانیوں اگر اس کی بات کرتے چلیں کہ اس کی حقیقت کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ سیما پاکستانی لڑکی نہیں بلکہ انڈیا کی ایک ایجنٹ ہے کس طرح ایجنٹ ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے دبائی کا سفر کیا تھا اور دبائی سے وہ کوئٹا کے راستے سے پاکستان داخل ہوئی تھی جہاں پر انہیں ایک میشن کے طاعت بھیجا گیا تھا میبی میشن کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پر انہیں بھیجا گیا تھا اور میشن میں نقامی کوئی جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا اور وہ انڈیا واپس چلی گئی یہ معلوم نہیں کہ وہ انڈیا کب واپس گئی ہے لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں چھ سات سال گزارنے کے بعد تقریباً آپ واپس چلی گئی ہے اور آپ جب واپس گئی ہے تو وہاں پر موجود ایک یوٹیوبرز نے ان کی جو ہے نا تھوڑے سے پاکستان کا نام بدنام کرنے اور پاکستان کے مذہب کو تھوڑا سا چھیڑنے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک یوٹیوبرز نے اپنے آپ کو کامیاب دیکھنے اپنے ویوز لینے کی خاطر انہوں نے سیما کو پاکستانی بنا کر بھیجا تو جب اس ویڈیو کو پاکستانی کے طور پر پیش کیا گیا تو یقینا پاکستانی بھی غصے سے تل ملا اٹھے میرے جیسے پاکستانی شدید غصے میں اور ویڈیو بناتا لی اور جب ویڈیو بنائی تو جب ان کو حقیقت کا نہیں پتا تھا انہوں نے سمجھا سیما پاکستانی ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک من گھڑت کہانے بھی انہوں نے پیش کی جس کو جو اینا قبول کر لیا گیا اگر حقیقت کی بات کی جائے تو یقینا وہ کبھی پاکستانی تھی ہی نہیں تھی اگر بات کرتے چلے کہ ایک پاکستانی لڑکی کس طرح اپنا پاکستان کو چھوڑ سکتی ہے کس طرح اپنے مذہب کو تبدیل کر سکتی ہے یہ واقعہ بہت زیادہ کٹھن ہے کیونکہ اگر غیر مسلم مسلمان ہو رہی ہے لیکن پاکستانی کبھی بھی اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تو یہ جو تھوڑا سے جتنا بھی پیار ہو لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہمارے پاکستانی ایک جست وحد کی طرح ہو جاتے ہیں تو بلکل سیما پاکستانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کبھی پاکستان سے تعلق سیما بھارت کی لڑکی ہے وہ کبھی پاکستان کی رہائشی تھی ہی نہیں بلکہ ان کی جوب جو ہے ان کی آرمی میں تھی اور وہ ایک خوفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتی تھی جنہیں پاکستان میں داخل کیا گیا تھا کسی مقصد کے طاعت جب ان کا مقصد کامیاب نہیں ہو رہا تھا تو وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی اور جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے چھوڑ کر آیا کہ وہ پاکستانی ہیں حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ جب انہوں نے شادی کی اپنے پیار کی تو بعد میں جب پتہ چلا انہوں نے اپنے نام بھی وہاں پر تبدیل کر لیا حالانکہ نام کیسے نہ تبدیل کرتا ہے حالانکہ جب وہ تھی بھی انڈیا کی اگر ان کی کچھ پکچر میں میرے ساتھ آئی ہے میں نے آپ لوگ کے سامنے نیچے لگا دیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھارت کی ایجنسی سے ایک سارٹیفیکیٹ بھی لے رہی ہے اگر ان کا سی این ایسی دیکھا جائے اور بھی دوسری چیزیں دیکھی جائے تھا ان کا سارا ڈیٹا انڈیا سے ملتا ہے لیکن اب جو ہے نا ایک یوٹیوبرز نے ان کو جو ہے نا پیش کے پاکستانی ایجیٹ بنا کر پاکستان کا بنا کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا اسلام کو تھوڑا سا دپانا چاہا ہے لیکن پاکستانی اتنے زیادہ سنجیدہ ہوگا ہے سیما کو حلد کہنے لگے حالکہ جب وہ پاکستانی ہے ہی نہیں پہلے آپ تصدیق کر لیں تو اس لئے میں نے سوچا اپنے ویوز کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ہے نا یہ پاکستانی نہیں ہے بلکہ وہ بھارت کی ہیں تو اس لئے انہیں گالم کلوج کرنا چھوڑ دیں اور ویڈیوز بھی بنانا بند کر دیں اور بھارتی ایجنٹ ہے اور وہ بھارتی رہے گی ہماری نہ تھی نہ کبھی رہے گی اور یہ بات غلط ہے کہ وہ پاکستانی ہے تو یہ حقیقت تھی جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ سیما جو ہے وہ پاکستان سے ان کا کبھی بھی تعلق نہیں تھا اور میرے پاکستانیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو مزید نہ پھیلائیں اگر آپ پھیلائیں گے تو یقینا پاکستان میں مذہب کے نام سے ایک بڑا دھجکہ لگنے والا ہے اور ہم کو اور بڑا دھبا بھی لگ چکا ہے اس چیز پر کہ انہوں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اپنے نام بھی تبدیل کر لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے ویورس جو ہے نا انڈیا میں بھی کافی زیادہ ہے پہلے نمبر پہ پاکستان میں اور دوسری نمبر پر اگر میرے ویورس کئی سے آتے ہیں تو وہ انڈیا سے آتے ہیں تو انڈیا والے اور بھارت والے ویورس اس کو میں سوری کہتا ہوں مذہب بھائی جان مذہب جو حقیقت تھی میں نے بیان کی ہے حقیقت بیان کی ہے باقی اس کے خلاف جو بھی ہے آپ لوگوں سے میں مذہب جاتا ہوں تو جو سیدھی بات تھی جو میں نے کہی ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے خیال رکھئے گا تینکیو جی اللہ اور پیس